جی پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ہوں یہ میرے آت میں آپ کوتر دیکھ رہے ہیں یہ میرا W1 جو ہے وہ بڑا کوتر ہے یہ W بریڈ میں سے مضب جو نیلے میرے کوتر ہیں ان میں سے دو میں بتا چکا ہوں آپ کو بارہا دفعہ کہ ایک بریڈ M1 ہے ایک W ہے یہ W جو کوتر ہیں یہ وعید بھائی کے نام سے وہ ڈیڈیکیٹ کیوں ہیں یہ جو کوتر ہیں میں نے ان سے سوچا ایک دن کہ ان سے بہت سارا اس کی جو ہے وہ پیور بریڈم لے چکے ہیں اور میں نے ایک دن سوچا کہ اس سے کچھ نیا کیا جائے تو جو بریڈنگ گولز میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ جب بھی بریڈنگ کروائیں تو پہلے گول سیٹ کریں اس کا کہ آپ نے اس سے آپ بریڈنگ اس پیر سے لینا کیا چاہتے ہیں تو میں نے اس سے بریڈنگ گول یہ سیٹ کیا کہ میں اس کبوتر سے چینے کبوتر بناوں گا جن کے ماتھے سفید ہوں گے جنہیں پنجابی میں انبلے ماتھے والے کہتے ہیں اور دونوں طرف ان کے کانٹے ہوں گے ٹھیک ہے سفید جس کو چھلے بھی کہتے ہیں جیول بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس مقصد کے لیے میں نے اس بڑے کبوتر کا انتحاب دیا یہ میرا بڑا کبوتر ہے اور کالیٹی میں بہت اچھا ہے یہ آپ اس کی مطلب سمیٹری اس کے سپورٹنگ فیدر اور اس کے پنجے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ یہ فری ہے مطلب بہت زیادہ ملائم ہے اور ریشم ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس سے یہ کیا کہ اس سے وہ چینے کبوتر بناے جائیں جن کے ماتھے سفید ہوں اور دونوں طرف ان کو سفید جو ہیں وہ جیول ہوں تو چھلے ہوں تو یہ اس مقصد کے لیے اس کبوتر کا انتحاب کی ہے تو میں نے یہ کیا کیا کہ یہ جوڑا لگانے سے لے کر بچہ نکلنے تک ساری ویڈیو جو ہے وہ میں کرتا رہا ریکارڈ کرتا رہا تو ہوا یہ پیارے دوستو کہ وہ جو ویڈیو ہے میرا موبائل حراب ہو گیا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ موبائل حراب ہو گیا اور وہ ویڈیو جو ہے وہ ساری اس موبائل میں تھی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں ان کے بچے جو بنے ہیں چھ مہا کی مینے تھی تو پھر میں نے کہا چلیں وہ درمیان والا جو ایریا ہے جو درمیان والا ڈیوریشن ہے اس کو ہم ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ان کا ریزلٹ کیا رہا اس کے ساتھ میں نے جو فیمیل چوز کی اب اس کا آپ کو دکھاتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی ویڈیو پاس کی جائے تاکہ میں دوستو یہ فیمیل میں نے چوز کی یہ علماری والی بڑی فیمیل ہے ٹھیک ہے اور پیور کمگر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں علماری والے بھی تو یہ میری بڑی فیمیل ہے آپ اس کی سمیٹری بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ کوئی کروس کرنا چاہیں تو اچھی فیمیل اس میں ڈالیں تو میں نے اسی کے مطابق یہ فیمیل جو ہے یہ میں نے نیلوں میں ڈالی اور یہ آپ اس کا آئی کلوز اب دیکھیں اور یہ ماشاء اللہ اس کا پار ہے اس بریڈ کا میرے پاس بہت شاندار ریزلٹ ہے ان کو میں بینزیر بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے اور بہت ارسے سے میرے پاس موجود ہیں ان کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اور بلکل ریشم کی طرح ملائم ہے یہ بھی اور آپ ان کا بھی دیکھیں بلکل فری ہیں ٹھیک ہے اور مطلب بھریق پنجے اور سپورٹنگ فیدر اور ٹیل آپ اس کی چیک کر لیں اور یہ دیکھیں بلکل بلکل فری ہیں اور مطلب اس کو پریل آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ پریل ہیں یہ کھوٹر تو یہ اس کا ادھر کا آئی کلوز اپ ہے یہ میں نے اس نیلے کے ساتھ لگایا ٹھیک ہے اور جوڑا لگنے سے لے کے انڈوں میں سے بچے نکلنے اور بڑے ہونے تک میں نے ان کی ویڈیو بنائی لیکن پیارے دوستو وہ ایڈٹ کرنے سے پہلے میرا وہ موبائل جو ہے وہ آئی فون حراب ہو گیا اور سارے کا سارا ڈیٹا اس میں تھا یہ جو ہے یہ یہ آپ اس کا فیدر دوسری طرف کا دیکھ سکتے ہیں اب میں جی ان کا آپ کو ریزلٹ دکھاتا ہوں کہ انہوں نے جو بچے نکالے ماشاءاللہ وہ دس پر صاف ہو گئے ہیں تو وہ کس طرح کے بنے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ آپ پوری طرح سے انجوائے کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جو میرا گول تھا بریڈنگ گول کا کہ وہ میں اس سے چینے ایک مقتر بناوں گا جن کے ماتھے سفید ہوں گے اور دونوں طرف جیول ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں گے کمنٹس میں کہ میں کتنا کامیاب رہا اس میں کرنے میں تو میں آپ کو اس کا پتھے جی پیارے دوستو یہ یہ اسی پتھے کا اسی پیر کا پہلا پتھا ہے جو کہ دس صاف ہو چکا ہے ابھی ابھی دس صاف ہوا یہ تو یہ اس نے ابھی اس کو پیرنگ نہیں میں نے کی ٹھیک ہے آپ اس کی نوک پلک اور آنکھ آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو کمگر کموتر جیسے جیسے ایج میں زیادہ ہوتے ہیں ایجڈ ہوتے ہیں ویسے ویسے یہ اپنی آنکھ کو چینج کرتے رہتے ہیں کلر چینج کرتے رہتے ہیں اب یہ اس کا پہلا دستہ صاف ہے اور جب یہ بچے پالتے ہیں تو ان کی نوک جبڑوں سے چوڑی ہو جاتی ہے پیارے دوستو یہ میرے جو بریڈنگ گول سے آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ دیکھیں اس پتھے کے دونوں طرف یہ جیول آ رہے ہیں انشاءاللہ جب جیسے جیسے یہ ٹرن ہوگا ایج ویسے ویسے اور حسین ہوتا جائے گا یہ اس کا ٹوٹل جو ہے وہ ہے تو مطلب اس کا ہلیہ ہے تو اس کے پارکہ بھی میں آپ کو شوق رہاتا ہوں یہ آنکھ کا کلوز اپ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بہت آنیزی فیل کر رہا ہے کیونکہ میں اس کو آج تک کبھی بھی پکڑا نہیں ہے ابھی دکھ آج میں اس کو فاس ٹائم لے کے ہوں یہ پیارے دوستو اس کا پار ہے دس صاف ہو چکا ہے اور کئی دوستوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ صرف کلر کی بات ابھی بھئی کر رہے ہیں الحمدللہ آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں اس کے بچے اس کے بعد والے بچے جو ہیں وہ میں اپنے شگرد کی چھت پہ مانا والا میں ٹرائی کر رہا ہوں ماشاءاللہ بچے چھے سے سات گھنٹے ابھی تین تین چار چار کلیک ہیں پھر رہے ہیں اس کے چھوٹے بین بھائی جو ہیں ٹھیک ہے اور سمیٹری جو ہے دلپل سمیٹری مہاباپ کی طرح اس کی اور جو اس کا ریشم ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں وہ بھی سیم اسی طرح ہیں تو میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر میں ان میں آگے اگر میں اس کو اچھے طریقے سے چلا سکتا ہوا تو یہ بہت اچھے میرے نیلوں میں سے چینے جو ہیں وہ کریئٹ ہوں گے اس سے پہلے ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی کے بڑے بھائی بڑے مخترم محمد نائیم بٹی صاحب کے ہیں اور سادے مخترم چودی صحیح محمد بٹی صاحب کے سیبے والے چینے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ٹوٹل میری اپنی کریئیشن ہے مطلب اپنی سوچ ہے اس کے پیچھے تو فی میل کا بھی آپ کو شوق کرواتا ہے اس کی بہن جو ہے یہ فی میل ہے جی پیارے دوستو یہ اس پٹھے کی بہن ہے اور آپ اس کا آئی کا ڈائل چیک کریں اور آنکھ دیکھیں اور اس کا کلر دیکھیں تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کو جب اس کی محنت کا پتہ چلتا ہے کہ یار یہ محنت صحیح سیمت میں جاری تو خوشی ہوتی ہے تو مجھے یہ فی میل کا جب بھی میں شوق کرتا ہوں ان کو اس کو میں نے فی میل میں چھوڑا ہوا ہے یہ بھی ابھی دس آف کر رہی ہے یہ مجھے بہت ہی زیادہ جو ہے انرلی جو ہے وہ پلئیر فیل ہوتی ہے اس کی آپ اس کی دم کا شوق کریں اس کے پروں کا اور اور بہت زیادہ یہ ملائم ہے اتنا کہ مجھے یہ ڈار ہوتا ہے کہ میں آج اس کو باہر لے کے ہوں تو کہیں میرے آس سے یہ نکل نہ جائے ابھی میل اور فی میل بہن اور بھائی کو تو نہیں لگا سکتے تو اس کے لیے بھی میں نے ایک الگ سے پیر کیا ہے جو ایم ون ہے اس کے ساتھ میں نے ایک اور فی میل کیا ہے اب ان میں سے جو بچے نکلیں گے وہ میں ان میں لگاؤں گا تو یہ ایک مستقل جو ہیں وہ چینے جو ہیں وہ کریئٹ ہوں گے اور ماشاءاللہ ابھی یہ پہلا زیادہ صاف کر رہے ہیں اور چینے ہو جائیں گے اور گہرے ہو جائیں گے یہ ٹھیک ہے بند دونوں طرف فی میل کو آیا ہے میل کو بھی آیا تھا اس کا جو ہے یہ آئی کا شوق کریں جی بردر یہ پہلا دوستو یہ جو ہے یہ فی میل جو ہے اس کا باپ جو ہے ایم ون ہے پہلے جو فی میل دکھائی اس کا باپ جو ہے وہ ڈبلیو تھا اور اس کا باپ جو ہے ایم ون ہے اور اس نے ایڈیشنل کام یہ کیا ہے کہ اس کی آنکھ میں ایک ڈورہ جو ہے وہ پکی مطلب پکی جگہ پر بند گیا ہے آپ یہ اس کا رنگ دیکھیں آنکھ میں اس کی آنکھ جو ہے وہ یہ اس میں ریڈ جو ہے وہ رنگ ایک پکا بن چکا ہے یہ بھی نوکلی کی پٹھی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا باپ جو ہے وہ ایم ون ہے اور اس کا ٹوٹل باڈی سٹرکچر ہر چیز الگ ہے ٹھیک ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ پہلے والا پتھا اور یہ فی میل جو ہے ان کو انشاءاللہ اللہ لگاؤں گا لیکن میں جب تک دو دفعہ اتر داگا پلٹ نہیں لیتا میں اس کو نہیں لگاتا تو اس لیے میں ویٹ کر رہا ہوں سمٹری اس کی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ٹھیک ہے تو پیارے دوستو یہ جو ہے چینے یہ جو چینے ہیں ان کا ابھی میں نے نام تو چین نہیں رکھا اس بریڈ کا اگر آپ کوئی نام سجیسٹ کرنا چاہیں تو آپ مجھے میرے کمنٹ باکس میں سجیسٹ کر سکتے ہیں جو مجھے نام اچھا لگا وہ اس بریڈ کا نام رکھیں گے انشاءاللہ اور اس کو چلائیں گے مزید یہ اس کا جو ہے اس کا باڈی سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں آگے سے بلکل ٹوٹلی ان سے دونوں سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ پہلی جوال میں اکیلا بچا پلا تھا اور فیمیل نکلی ہے آگے اس کے ماں باپی بریڈ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی بہت اچھا ان کی بھی کارکردگی بہت اچھی رہے گی نیلوں کا یہ ایک ایڈیشنل جو ہے یہ فیچر ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ پریل ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو پہلے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیٹیو لگی ہوگی یہ ویڈیو اور بات یہ ہے کہ بنے بنائے کبوتر جائیں وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو مل دیں آپ نے کبوتروں پر تھوڑی سی محنت کر کے کوئی نئی کریشن کرنا جو ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں میری یہ آپ کو سیجیشن ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اس طرح سے نیا کرتے رہا کریں تاکہ آپ سیکھیں گے بھی اور انشاءاللہ آپ کا جو بارہ ماہ کا شوق ہے تین چار ماہ اڑانے کا باقی جو آٹھ ماہ کا شوق ہے وہ آپ کا بڑا اچھا گزرے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ